تیرہ مارچ انتظار سے انکار کی قیمت پیدائش کی کتاب اس کا انتیسوں باب سولویں آیت سے اٹھائیسویں آیت تک پہلے پہل یاکوب پیلوٹے کے حق کو جو اس نے عیساؤ سے حاصل کیا تھا اس کی قدر نہیں کرتا تھا یاکوب ان برکات کی بھی قدر نہیں کرتا تھا جو عیساؤ سے چھینی تھی لابن کے دھوکے کی وجہ سے یاکوب نے پیلوٹے کے حق کو جتایا یاکوب نے اپنے آپ کو پیلوٹے کے حقوق کے تابع کر دیا اس سے پہلے کہ یاکوب راخل سے شادی کرتا اس کو لیہ سے شادی کرنا پڑی کیونکہ وہ لابن کی پیلوٹی تھی یاکوب نے ان سب باتوں کو بامشکل سیکھا یاکوب نے خدا کے وقت کے متعلق بھی سیکھا یاکوب خدا کے وعدوں کی تکمیل کا انتظار کرنے سے انکار کر چکا تھا کلامِ خدا میں لکھا ہے بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا پیدائش کی کتاب اس کا پچیسمہ باب اور تیشمی آیت کیونکہ یاکوب خدا کے وقت مرضی اور وعدوں کا انکار کر چکا تھا اس لیے اسے اپنی جان بچانے کے لیے گھر چھوڑنا پڑا یاکوب کو خدا کے وقت کا انتظار کرنا خاصا مشکل لگ رہا تھا خدا نے راخل اور لیہ کے واقعے سے یاکوب کو سکھایا کہ انتظار کرنے کی کیا اہمیت ہے راخل سے بیاء کرنے کے لیے یاکوب نے بہت کچھ سیکھا حتیٰ کہ وہ لیہ سے بیاء کرنے کے ایک ہفتہ بعد راخل سے بیاء کر سکتا تھا لیکن اس کو راخل کے لیے سات سال تک انتظار کرنا پڑا یاکوب اپنے لیے کوئی عجرت حاصل کر سکتا تھا اس نے کسی قسم کا مال جمع کرنے سے پہلے چودہ سال تک انتظار کیا خدا اپنے طریقوں سے لوگوں کو سکھاتا ہے کہ کس طرح انتظار کیا جائے لیکن خدا مند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے وہ اقابوں کی معنی بالوں پر سے اڑیں گے اور دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے عیسیٰ نبی کا صحیفہ اس کا چالیسوں باب اور اکتیسویں آیت موسیقی 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 موسیقی